اسلام علیکم ظہور تاریخ حاضر ہے ریشم کی طرح چمکدار اور ملائم دھیر سارے رنگ برنگی رسیل پھلوں کی خوشبوں اور مٹھاس کے ساتھ جس میں شامل ہوں گے خوشک میوے اور کریم جی ہاں یہ ہے فروٹ کوکٹیل کریمی سالیڈ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو شادی ہو جا برات ہو اید ہو یا کوئی تہوار ہو یہ فروٹ سالیڈ بنائیں اور سب کے دل جیت لیں بنانا بہت آسان سیب تین عدد درمیانے سائز کے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے نیف درجن کیلے قتلوں کی شکل میں کاٹ لیا ہے اسٹرابیرز آج کل بہت اچھی قسم کی مارکٹ میں آئی ہوئی ہیں ان کا سیزن مارس سے تقریباً مائی تک ہوتا ہے آج کل ہمارے ہاں ڈیڑھ سو روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے تلات کے لیے تقریباً چار سو گرام استعمال کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے اس کے بے پناہ فائدے ہیں اسٹرابیری میں موجود وائٹیمن سی، مگنیسیم، فاسفورس اور انٹی آکسیڈنٹس ہمیں کینسر، ڈائیپیٹکس، فالج اور دل کی بیماریوں جیسے امراض سے بچانے میں مدد فرام کرتے ہیں اندازہ لگائیں سو گرام میں چوالیس کلوریز اور کائربوہیڈریٹ صرف دس گرام جبکہ پوائنٹو گرام فیٹ ڈائیپیٹکس والوں کے لیے اور وزن میں کمی لانے والوں کے لیے بہترین پھل ہیں ان کے ڈنٹھول اور پتیوں کو الہیدھا کر لیتے ہیں اور درمیان میں سے دو حصے بھی کر لیے ہیں اسٹرابیریز بڑھاپے کے عمل کو آہستہ کرتی ہے اور یاد داشت تیز کرتی ہے طلبہ و طالبات کو تو ضرور استعمال کرنا چاہیے فروٹ کوکٹیلڈ کین 490 گرام اس کو بمیں سیرپ کے انڈیل دیا انناس پپیتہ اور چیریز میں شامل تھے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں سیرپ کی مقدار کچھ زیادہ ہو گئی ہے لہذا اسے تھوڑا سا واپس ڈبے میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے کریم شامل کرنا ہے لہذا کریم کہیں زیادہ پتلی نہ ہو جائے ملک کریم پیکٹ دو عدد شامل کر دیئے ہیں یعنی 400 ملی لیٹر کریم کی مقدار آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر لیں ویسے تو ٹن میں موجود سیرپ کی مٹھاس اس میں شامل ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ایک کھانے کا چمچہ چینی کا اس میں ملا دیتے ہیں اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ پھلوں کی رنگت کو خراب ہونے نہیں دے گی تھوڑے سے کشمش اس میں ملا دیئے ہیں پستہ بادام اخروڑ کچل کر اس میں ملا دیا ہے خوشک میں وجہت اور ان کی مقدار آپ اپنی پسند کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں خوشک میں وجہت کیونکہ سخت ہوتے ہیں تھوڑے سے تو جب یہ داتوں تلے آتے ہیں تو ان کے چبانے سے ذائقے کا لفت دھبالا ہو جاتا ہے پھلوں کے ٹکڑوں کو کریم کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ملا دیا جائے ملانے کے بعد اسے سرونگ پیالے میں یا ڈونگے میں انڈیل دیا جائے اور اس کے اوپر اسٹروبری کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جائے خوشک میں وجہت جو کچھلے ہوئے تھے ان کی بھی ایک تیہ اوپر جمع دی جائے دوستو اگر آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک کے بڈن کو کلک کر دیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت اطلاع ہو جائے ڈونگے کو کور کر دیں اور کم سے کم آدھا گھنٹے کے لیے اسے فریچ پر رکھ دیں تاکہ سیلڈ تھنڈا یخ ہو جائے وقت آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے فریچ میں سے نکال لیتے ہیں اوہ یہ تو خاصا تھنڈا ہو گیا ہے پیالے تیار ہم بھی تیار اور آپ چلیں پیالوں میں نکالتے ہیں دوستوں سج بتائیے گا آج کی ریسی پی آپ کو کیسی لگی جی بلکل نیچے دیئے گئے کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں آپ کی رائے تنقیدی ہو یا تعریفی ہمارے لیے ہمیشہ سودبند ثابت ہوتی ہیں بلا جزگ جو کچھ کہنا ہے کہہ دیں اور ہاں اگر ممکن ہو سکے اور برانہ محسوس ہو تو اپنے دوستوں اپنے چانے والوں کے ساتھ اس ریسی پی کو شیئر کر دیں مجھے نہیں پتا کہ انہیں پسند آئے گی یا نہیں لیکن ہمارا بھلا ضرور ہو جائے گا دوستوں اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام تمام ہوا ظہور تاریخ اور ساتھیوں کو دیں اجازت ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے چانے والوں اور ہاں ہمارا بھی خیال رکھیں